جمہو کشمیر کی ہائی کوٹ نے آدیس دیا ہے کہ کشمیر کے اندر اور جمہو کے اندر جو میامار یا بنگلہ دیش کے گھسپیٹیے وہاں اوید روپ سے رہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک ریٹائر جج کی عدیقشتہ میں جانچ ہو اور ان سب کو شویر میں رکھا جائے کیونکہ وہ ابھی تک کھلے میں رہ رہے ہیں اور کئی میامار سے آئے ہوئے روہنگیاں تو ایسے جگہ پر رہ رہے ہیں جو بہت سمیدن سیل ہے جو ائر فورس اسٹیسن ہیں ان کے پاس ملٹری بیس کے پاس جھوپڑی بنا کر جگی بنا کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو میامار سے آئے تھے میامار سے آئے بنگلہ دیش میں آئے ان کو وہاں مانتہ نہیں دی گئی روہنگیاں کو تو گھسپیٹ کر کے وہ بھارت میں آگئے اور معاملہ یو این میں انہوں نے اٹھایا یو این نے ان کو کہا کہ ان کے لیے جمہو کشمیر میں کیمپ لگائے جائیں اور ان کو کیمپوں میں رکھا جائے لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ کیمپ میں نہیں رکھے گئے جمہو کشمیر کا جو پرساسن ہے اس نے ان کے لیے کیمپوں کی ویوستہ نہیں کری اس کے بعد یہ جو روہنگیاں ہیں اپنی مرجی سے پورے بھارت میں یہ الگ الگ شہروں میں فیل گئے اس میں دلی ہیدر آباد اور کچھ تو اتر پردیس میں بسے تھے لیکن اسی میں آپ کو بتا دوں وہ جو ہے راجستان میں چلے گئے اور ابھی کچھ بہت بڑی سنکھیاں میں وہ جمہو اور کشمیر میں بسے ہوئے ہیں معاملہ سنسٹیو ہے سمیدنسیل ہے کیونکہ ایک ایسا بیکٹی جو اس بھارت کا ہے ہی نہیں گھسپیٹ کر کے آیا یعنی عوید طریقے سے وہ کچھ بھی کرے گا اور وہ اگر ملٹری کیمپ کے آس پاس رک رہا ہے پچھلے دنوں جو کشمیر کی گھٹا ہوئی ہے اس میں دیکھنے میں آیا کہ یہ لوگ انوالب ہوتے ہیں اور اسی سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتائیں گریس اچیو کو باقاعدہ نوٹس دیا ہے ہائی کورٹ نے اور ایک یہ جو ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ڈالی تھی یہ جنہیت یاچی کا ڈالی گئی تھی ہنر گپتہ ایڈوکیٹ کے جریعے تو ہنر گپتہ جی نے یہ مدہ اٹھایا تھا کہ جمہو کشمیر میں جو وہاں جنسنکیہ کا معاملہ ہے جمہو اور کشمیر کی یہ جو روہنگیاں ہیں ان کی سنکیہ انہوں نے بتائی کہ جو آئے ہوئے ہیں وہ تہرہ ہزار چار سو روہنگیاں جمہو اور کشمیر میں رہ رہے ہیں جو جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق مار کر کھا رہے ہیں کیونکہ جو فری میں راشن مل رہا ہے وہ لے رہے ہیں پھرجی دستا بیجوں کے جریعے دوسرا یہ میڈیکل سو بھی تھا لے رہے ہیں اور جمہو کشمیر میں ابھی تک دھارہ تین سو ستر کے قارن باقی دیش کا کوئی ناغرک میں یا آپ وہاں رہی نہیں سکتے تھے لیکن ایک بنگلہ دیش سے آیا ہوا ایک میامار سے آیا ہوا گسپیٹیا وہ وہاں رہ رہا تھا کسی کو اوبجیکشن نہیں ہے کوئی بھی پکشن نہیں بولا کیوں میں میرا نام پابن ہے مجھے وہاں بسانے میں دکت تھی کسی انیل کو بسانے میں دکت تھی لیکن اگر کوئی روہنگیا آ گیا ہے میامار سے آ گیا ہے بنگلہ دیش سے کوئی آ گیا ہے کوئی احمد آ گیا کوئی خلیل آ گیا وہ رہ سکتا ہے کوئی بھی پکشن نہیں بولے گا اور اسی لئے یہ پی آئی ایل ڈلی اور ہائی کورٹ نے آدیس دیا گریہ سچی کو کہا چھے سبتے میں آپ ریپورٹ تیار کر کے ہمارے کو دیجئے کہ یہ کس طرح سے رہ رہے تھے دارہ تین سو ستر پورے دیش پہ لاغو تھی کوئی آدمی وہاں جا کر جمین نہیں کری سکتا کوئی وہاں جا کر بس نہیں سکتا جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے لیے وسیس قانون کے تحت یہ باؤنڈ تھا کن لوگوں نے بسا دیا ایجنسیاں کام کر رہی تھی ایجنٹ کام کر رہے تھے اتر پردیس کی پولیس نے پچھلے دنوں اس طرح کے گینگ کو پکڑا کہ جو میامار سے بنگلہ دیش سے لوگوں کو لا رہے تھے اور پہلے پچھم بنگال میں لا کر کے ان کو رکھا جاتا تھا اس کے بعد ان کے دستاویس تیار ہوتے تھے یو این کے آفیس سے دلی میں آپ سوچئے انگوٹہ ٹیک انپڑ بنگلہ دیشی روہنگیا ننگے پیر ننگے شریل ایک جوڑی کپڑے میں وہ یہاں گھسپیٹ کرتے ہیں اور یہاں ایسے لوگ تیار بیٹھے تھے جو انٹری کری انہوں نے اور ان کے سارے دستاویس تیار کراتے تھے آپ اور میں ابھی تک آپ میں جتنے لوگ درشک ہیں مجھے بتائیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یو این کا دفتر دلی میں کہاں ہیں کہاں آپ کا کار بنے گا اگر آپ سرنار تھی ہیں ان کو کیسے پتا لگیا جو نہ پڑے نہ لکھے انجام دیش میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ساجیشن ان کو یہاں بسا رہے تھے یہ یہاں اتر بھارت کے اندر جمہ کشمیر کے اندر چاہے وہ ہیدر آباد چاہے وہ دلی ہم نے دیکھا ہے دلی میں کس طرح سے دلی سرکار کے جو منتری آمان تلالہ خان ہے جب سنگم بیہار جو ایریہ ہے وہاں پہ اوخلا سے لگا ہوا اتر پردیس کی یوگی سرکار نے جب بلدوجر چلایا انہوں نے سواگت کر دیا ترن دلی کی سیمہ میں ان کے لیے بڑیا ٹینٹ لگا دیا کھانے پینے کی بیوستہ کر دی میڈیکل کی فیسلیٹی کر دی بجلی پانی کی بیوستہ کر دی یعنی پوری ایک پلاننگ ہے ایک سڑیانتر ہے کہ بھارت کے اندر کچھ راجیوں میں ڈیموگریفی کو چینج کرو اور جمہو اور کشمیر اس میں سے ایک ہے کہ وہاں کوئی ہندو نہ بچ جائے باقی کوئی آ جائے اور اسی ساجش کو ناکام کرنے کے لیے یہ ہائی کورٹ میں پی آئی ایل ڈالی گئی اب گریس اچیو کو جو نوٹس گیا ہے اس میں چھے ہفتے میں جو ریٹائر جنج کی ادھیکشتہ میں جانچ کمیٹی ریپورٹ بنائے گی کہاں کہاں کتنے رہ رہے ہیں ایک آنکھڑے کے انصار بھارت کے اندر چالیس ہجار جی ہاں چالیس ہجار یہ تو آنکھڑے کبکہ ہیں یہ پانچ سال پرانے ہیں چالیس ہجار میں مار کے روہنگیا رہ رہے ہیں روہنگیا کہہ رہا ہوں تو وہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ اپراد کرتے ہیں تو ان کے آپ ویڈیوز دیکھ نہیں سکتے ایسے لوگ بھارت میں رہ رہے ہیں اب وہ چالیس کے اسی ہو گئے ہوں گے اب تو کیونکہ جس طرح سے ان کی جنسن کیا بڑھتی ہے کئی گناہ تو یہ سب چلنا ہے اور اس کو لے کر کے اب جو کشمیر میں واپس کشمیری ہندووں کو بسانے کے لیے جو موڈی سرکار کام کر رہی ہے اس کو لے کر کے یہ پہلے سے پلاننگ تھی اور اسی لیے جب یہ دھارہ تین سو 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 ہٹانے کی بات چلی تب ہی اس کے پہلے یہ تیاری کر لی گئی اور اس لیے اب موڈی سرکار کی کوشش ہے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جو دلی میں بسے ہوئے ہیں ان کو بھی کھو جا جائے اتر پردیش میں بھی ہے گازے باد جلے کے صاحبہ باد چھیتر میں پچھلے دنوں چناؤ کے پہلے جب موڈی جی پارٹ یوگی جی کی پارٹ ون کی سرکار تھی دوہزار بیس کے آس پاس لوگوں نے اس تھانی ہے لوگوں نے کمپلینڈ کری وہاں پہ ایک بہو پورا گاؤں ہیں اس کے پاس دیفینس کلونی میں جگگیوں میں بسے ہوئے ہیں کرنی پڑی لیکن اب پھر سے لوگ بھول گئے وہ پھر سے بسنا شروع ہو گئے ہیں تو شاشن پرساسن دھیان دے کہ اتر پردیش میں بھی جگہ جگہ بسے ہوئے ہیں پچھلے دنوں یوگی جی نے جب سکتک معاملہ کیا تو اتر پردیش کی ایش ٹی ایف نے میرٹ سے ایک گین کو پکڑا تھا جنہوں نے شادیاں بھی کرا دی اپنی لڑکیوں کی لڑکوں کی شادی کر دی پریوار میں مکس ہو گئے وہ یہاں کھوجنا بڑا مشکل ہے لیکن اتر پردیش کی پولیس نے ایسے گروہ کو پکڑا تھا کہ جو میامار سے اور بنگلہ دیش سے لوگوں کو لاکر بسا رہا تھا تو یہ دیکھنے کی جرت ہے کہ اتر پردیش میں یہ کہاں کہاں ہے پوری پلاننگ سے ہے اور اپراد میں انوالو رہتے ہیں پھر جی آئی ڈی ملے گی ان کو آپ دیکھو میں نے دیکھا جب ڈیفنس کلونی ساہیب آباد میں ایک بار آگ لگ گئی ہم نے کہا جرہ آئی ڈی دکھاؤ تو آئی ڈی ملے گی پچم بنگال کی بیہار کی کچھ ایسے بنا لیں گے آدھار کارڈ رکھتے ہیں اصلی پیپر دکھائیں گے کہاں پتہ نہیں ہے تو یہ سب چل رہا ہے پرساسن کے لیے ایک چنوتی ہے لیکن دیش کے لیے یہ خطرہ بنے ہوئے روہنگیا اور بنگلہ دیسی گسپیٹی ہے ان کی سنکھیا لاکھوں میں ہو چکی ہے میامار سے آئے جو روہنگیا ہے ان کی سنکھیا ابھی پچھلے دنوں پانچ سال پہلے چالیس آجار بتائی جاری تھی جو اب بڑھ کر کئی گناہ ہو چکی ہوگی ایسا عنوان ہے اور ان کو اس دیش سے نکال کر جیل میں ڈالا جائے کیونکہ گسپیٹ عوید ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو عوید گسپیٹ یہ تھے ان کو جو خالستانی سمرتک سنگٹن ہیں وہ انجیو کے نام پر ان کو کھانا کھلا رہے تھے ان کو کپڑے بانٹ رہے تھے یعنی جو دیش ویرودی لوگ ہیں وہ سارے گھٹ بندن مل گئے ہیں کہ دیش کے ویرود میں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ کریں ساجش کرنے والے لوگ ہی کھٹے ہیں تو دیش کی ایجنسیوں کو بھی کھٹے ہو کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ماتر ایک جمہو کشمیر کا مددہ نہیں ہے یہ پورے دیش کا مددہ ہے اور جس طرح کی خبریں ہیں سوطر بتاتے ہیں کہ وہ دلی میں بھی ہیں وہ یو پی کے گازے باد میں بھی ہیں وہ جو ہے راجستان میں بھی بسے ہوئے ہیں ہیدر آباد میں بھی بسے ہوئے ہیں اور جو وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے ان کو بسانے میں مدد کرتی ہے کیا کرتے ہیں کباری کا کام کرتے ہیں بتاؤ اس میں کیا چاہیے ایک بورا لیا پنی کا اور کورا بیننا سرو کر دیا بچے بڑے سب نکل جاتے ہیں صبح دوے بوتلے پنی کھٹا کیا اس کو لینے والے بھی انہی کے کمیونٹی کے ہیں تو پیسہ مل گیا سام تک چار سو پانچ سو روپے مل گئے کام پھٹ اور اسی طرح پھر یہ بڑے بھائیپاری بن جاتے ہیں آج پچپ بنگال میں آپ جا کے دیکھ لو گوڑا گھاڑی سب کچھ لے لی ہے انہوں نے کیونکہ وہاں سرکار سپورٹ کر رہی ہے تو اسی طرح دلی میں سپورٹ ہو رہا ہے ان کو فری میں دوائی مل رہی ہے پانی مل رہا ہے بجلی مل رہی ہے تو راشن بھی بھری مہینے میں دو بار مل رہا ہے آدھا راشن بیچ دو آدھا کھا لو تو سرکار کو اس پر دھیان دینا ہوگا یہ بہت مہتپون خبر ہے میں سیلیوٹ کرتا ہوں وہ ایڈوکیٹ گپتا جی کو جنہوں نے پی آئی ایل ڈالی اور جمہو کشمیر کی چنتہ کی جمہو کشمیر میں جو وستاپیت ہندو ہیں ان کو بسانے پر سرکار کو دھیان دینا چاہیے وہیں ان روہنگیاؤں کو کیسے نکالا جائے اس پر چنتن کرنا بہت ضروری ہے وندے ماترہ